ہائی ہیلو ایوریون ویلکم پو مئی چینل تیلو 313 آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن جو ہیں جس پرسن سے آپ کو ڈیل کر رہے ہو یا جو پرسن آپ کے مائنڈ میں ہے جن کا ویٹ کر رہے وہ آپ سے بات کیوں نہیں کر رہے ڈیلی ہم دیکھتے تو ہیں کہ یہ پرسن آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ سے بات کرے گا نیکس ایکشن بھی دیکھتے ہیں ایکران فیلنگز بھی دیکھتے ہیں بات آج ہم دیکھیں گے کیا ریزن کیا ہے جو آپ کی پرسن آپ سے بات نہیں کر رہے جو آپ سے بات نہیں بسیقلی دیکھیں گے کیوں نہیں کرتے وہ آپ سے بات کہاں پہ ہیں اور کیا چل رہا ہے اس پرسن کے مائنڈ میں ٹھیک ہے اس ٹائم کیا اینجی ہے اس پرسن کی جو وہ آپ سے بات نہیں کر رہا اور کیا سوچ رہا ہے آپ لوگوں کے لئے لے بسی جس کے لئے وہ آپ سے کونٹیکٹ نہیں کرتا remind آج کہ ریڈنگ ہے۔ جنرل ریڈنگ ہے آپ اس ریڈنگ کو میل فیمیل اور سیم جنڈر کے لیے دیکھ سکتے ہو جتنا ریزنیٹ کرتا ہوتنا رکھیں باقی کو جانے دیں چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے انسٹاگرام پہ فولو کریں پیٹ پرسنل ریڈنگ کی دیٹیلز کے لیے آپ لوگ میرے ایمیل پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو ایمیل آپ کو انسٹاگرام اور اسی چینل کے باوٹ میں مل جائے گا اپنے پرسنل پہ آپ لوگ فوکس رکھیں اپنے حزبند ویف جس کے لیے آپ لوگ ریڈنگ کو دیکھ رہے ہو سب کے لیے ریڈنگ اپن ہے اور سب کے لیے ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ریوان about quiے کہes ہے کہ میری ویڭا پرنر گھا بات نہیں کریں کیا ریزن ہے جو میری بیگرز کی پارٹنوں سے بات نہیں کریں okay so first we have the high pristice Pisces star ہو سکتا اس پرسن کا یا آپ کا 10 of cups cancer Pisces scorpio ہمارے پاس ہے 7 of pentacles طورس پرگو capricorn 5 of pentacles طورس پرگو capricorn 5 of pentacles طورس پرگو capricorn 6 of sword gemini libra aquarius 9 of cups cancer Pisces scorpio the fool ہمارے پاس ہے aquarius i need one more card then we have queen of swords gemini libra aquarius and bottom of the rack eight of cups cancer Pisces scorpio okay definitely یہ پرسن آپ سے walk away کر کے گیا guys اس پرسن نے آپ سے walk away کیا emotionally detached رہا ہے یہ پرسن اور اب یہ پرسن آپ سے بات کیوں نہیں کر رہا اس پرسن کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ past میں اچھا نہیں کیا that's why یہ پرسن آپ کی طرف آنے سے تھوڑا hesitate ہو رہا ہے yes یہ آپ کے ساتھ reunion چاہتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے definitely but یہ پرسن کو feel ہوتا ہے کہ اب آپ اس پرسن کو وہ bow نہیں دو گے جبکہ یہ پرسن آپ کی طرف آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ پرسن آپ کی طرف اسے لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ اس پرسن نے آپ کو بہت left out feel کروایا ہے جب آپ کو اس پرسن کی emotionally support کی ضرورت تھی ٹھیک ہے emotionally support چاہیے تھا morally support چاہیے تھا تب یہ پرسن unavailable تھا یہ پرسن تب آپ کو چھوڑ کے گیا جب آپ کو اس پرسن کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ پرسن اس چیز کو لے کے definitely سوچتا ہے اور جب وہ سوچتا ہے آپ کی طرف action لینے کا تو اس پرسن کو سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں جہاں سے یہ پرسن کی جو situation ہے two of pentacles کی طرح ہو جاتی ہے like imbalance ہو جاتا ہے یہ پرسن جگل کرنا start کر دیتا ہے کہ یہ پرسن کرے کیا آگئے ٹھیک ہے جبکہ آپ کی طرف آنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ new beginning کرنا چاہتا ہے risk بھی لینا چاہتا ہے اور کچھ لوگوں کے پارٹنرز یہاں پہ آپ کی طرف اسی لیے نہیں آ رہے آپ سے بات اسی لیے نہیں کر رہے اس پرسن کی family بھی ہے اس پرسن کے بچے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے یہ پرسن آپ کی طرف نہیں آ پا رہا کیونکہ obviously یہ وہاں پہ کوئی ایسی lady ہے جو اس پرسن کو control کرتی ہے اس کی wife ہو سکتی ہے اس کی mother ہو سکتی ہے جس کے لیے یہ پرسن آپ کی طرف آنا چاہتا ہے بہت چاہتے ہوئے بھی نہیں آ پا رہا کافی چیزیں اس پرسن کو control کر لیتی ہیں جبکہ یہ پرسن کی بہت ادوش ہے manifest بھی یہ پرسن کرتا ہے کہ آپ کی طرف آئے آپ کے ساتھ new beginning کریں اور آپ کے ساتھ ایک happy life spend کریں کیونکہ یہ پرسن آپ کے ساتھ telepathy connection فیل کرتا ہے کچھ لوگوں کے پارٹنرز رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل بھی express نہیں کر پا رہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو express کیسے کریں یہ پرسن wait کر رہا ہے کہ صحیح time آئے تب آپ کی طرف action لے تب آپ سے بات کریں بٹ پھر یہ رک جاتا ہے کہ کہیں آپ لوگ اس پرسن کو reject نہ کر دو بکوز اس پرسن نے بھی آپ کو چھوڑ کے آپ آگے choose کی ہے نا اب یہ پرسن کو بھی لگتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے آگے move on کر چکے ہو اور اب آپ اس پرسن کے ساتھ دوبارہ سب کچھ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے بکوز آپ نے اپنے اٹھ دی اٹھ کافی زیادہ boundaries بنا لی ہیں اور اب آپ اس پرسن کو بالکل بھی interest نہیں دو گے اس پرسن نے آپ کو جو past میں hurt کیا ہے اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور اس پرسن نے آپ کو بہت بڑی طرح سے آپ کا trust break کیا تھا آپ کا دل تو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پرسن کو تھوڑا سا ہشک چاہت ہوتی ہے کہ آپ کی طرف آئے بھی تو کس موں سے آئے اور آپ کو کیا کہے ٹھیک ہے اور جبکہ یہ پرسن آپ کو بہت زیادہ abundant دیکھتا ہے آپ کے ساتھ دوبارہ سے ساتھ کچھ ٹھیک بھی کرنا چاہتا ہے آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کافی spiritual ہو کافی زیادہ intuitive ہو کافی زیادہ چیزوں کا آپ کو knowledge ہے ٹھیک ہے اور اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ نے اس پرسن کے ساتھ separation سے اس پرسن کے پاس break up کے بعد آپ نے بہت کچھ اپنی life میں learn کیا ہے بہت کچھ achieve کیا ہے اور کافی زیادہ آپ لوگوں کو settle دیکھتا ہے یہ person اپنی life میں اور دیکھتا ہے کہ آپ لوگ کافی زیادہ strict ہو چکے ہو پہلے آپ emotional تھے اب آپ کافی زیادہ logical ہو چکے ہو ٹھیک ہے اور logical کے بعد غیر clarity کے بغیر آپ اس پرسن کی ایک نہیں سنو گے ٹھیک ہے اسی لئے جبکہ یہ person آپ کے ساتھ ready ہے آنا چاہتا ہے بات کرنا چاہتا ہے بہت آپ کے بارے میں سوچ کے اور past کے بارے میں سوچ کے جو اس نے آپ کے ساتھ کی ہے یہ person رک جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ walk away تو کر گیا تھا اب definitely یہ person واپس آپ کی طرف آنا چاہتا ہے emotionally detached ہو رہا یار night of sword یہ person آنا چاہتا ہے guys آپ کی طرف in and out situation تو اس person کو آپ کے ساتھ لگا رہا تھا اس پردہ سے بھی یہ person نہیں آرہا کیونکہ اس person کو پتا ہے کہ جب آپ اس person کو آپ کی ضرورت ہوتی تھی تب یہ person اپنی مرضی سے ہی connection کو دوبارہ چلاتا ہے اور جب دل کرتا ہے اس connection کو بیچ راستے میں چھوڑ کے باگ جاتا ہے جبکہ ابھی یہ person مجھے لاغ رہا ہے آپ کی طرف آنا چاہتا ہے travel involved ہے long distance ہے یہاں پہ بہت زیادہ یہ person detachment feel کر رہا ہے جیسے آپ نے اس person کو چھوڑ دیا ہے جیسے past میں اس نے آپ کو چھوڑا تھا بیسے اس کو آپ feel ہو رہا ہے کہ اب آپ اپنے آپ پہ focus کریں اور اس کو آپ نے totally cut off کر دیا اس person کو پھر life سے نکال کے باہر کیا اور اب اپنے آپ پہ آپ focus کریں آپ کو کافی دیکھتا ہے آپ کافی creative ہو کافی آپ کے پاس skill ہے کافی talent ہے آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے یہ person کو لگتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ آپ کو پانا آپ کافی زیادہ مشکل ہے جیسے یہ person پہلے آپ کو easily approach کر لیتا تھا بہت اب اس کا آپ کی طرف پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے بیگوز آپ کافی knowledgeable کافی زیادہ آپ sharp ہو چکے ہو کافی آپ intelligent ہو چکے ہو آپ آپ کو پتا ہے کہ relationship کو کیسے چلانا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ person آپ کی کسی بھی چیز کا یا کسی بھی weakness کا نجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا بیگوز آپ کافی strong ہو چکے ہو یہ person اس لیے آپ کی طرف action نہیں لیتا ٹھیک ہے اس لیے یہ person تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے کہ آپ کی طرف کیا کہا جائے آپ کو اور کیسے آپ کو convince کر کے دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک کیا جائے جبکہ کچھ لوگوں کے partners یہاں پہ ان کے ساتھ family بنانا چاہتے ہیں اور جن کی یہاں پہ already family بن چکی ہے وہ اس وجہ سے آپ کی طرف نہیں آرہے بکوز ان کے بچے بھی ہیں اس لیے وہ third party سے نکل کے آپ کی طرف نہیں آ پا رہے okay so this is your reading i hope you guys like this reading جس طرح ریزنیٹ کیا آپ لوگوں نے بیسے لینی ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا بالکل نہیں بولنا کہ آپ سے ریزنیٹ کی ہے یا نہیں کی and like share and subscribe i will see you in my next video till then take care bye